اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں شاہی دمران ریاست نہیں بلکہ یونین ٹیریٹری کی سیاست کے حوالے سے کئی خبریں اس وقت گشت کر رہی ہیں جہاں ایک طرف سے ارڈ فرنٹ بنانا ایک بڑی بات ہے وہیں سے دوسری جانب اگر ہم پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یا نیشنل کانفرنس کی بات کریں یا ساتھی ساتھ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جن میں سجاد غنی لون شاہ فیصل اور انجینئر رشید شامل ہیں ان کے حوالے سے آخرکار کیا کچھ ہوگا آنے والے کلم ہے وہ سب سے بڑی بات ہے لیکن فیلحال آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت ہم بات کرتے ہیں سیکریٹری ہیں جمع کشمیر پیپلز مومنٹ کے شاہ فیصل کے سیکریٹری راجہ محمود صاحب اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وکیل ہیں سماجی کارکون ہیں برحال آپ کا بہت بہت شکریہ راجہ محمود صاحب سب سے پہلے شاید عمران جی میں کشمیر کراؤن کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جس طریقے سے کچھ عرصہ سے کشمیر کراؤن ایک لوگوں کی آواز دلوں کی آواز بن کر آئی ہے مجھے ذاتی طور پر دلی طور پر بہت خوشی ہوئی ہے کہ پہلی بار میں نے کوئی ایسا جنرلسٹ دیکھا ہے جو لوگوں کی دل کی آواز بن کر آئی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو مبارک بات دے ہوں سو مچ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والا کل آپ کی پارٹی کے لیے محفوظ ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاہ فیصل کا جو فیصلہ تھا یونین ٹیریٹری بننے سے پہلے آج بھی اس فیصلے پہ آپ قائم ہیں دیکھئے شاہ فیصل صاحب گیرہ اگس کے بعد وہ جیل میں ہیں ڈیٹین کیے ہوئے ہیں ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا ہے ہم نے انتق کوششیں کی ہیں کہ ان سے ملا جائے بات چیت کی جائے لیکن ایڈمیسٹیشن نے ہر بار یہ کہہ کر ہمیں تسلی دی کہ ابھی وقت موضوع نہیں آیا ہے تو ہم ابھی ملاقات کا ٹائم نہیں دیں گے برحال کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا پیغام یا ہم کسی سورس کے ذریعے ان سے یہ بات پہنچاتے تھے ان تک ان کے ازائم اس سے زیادہ بلند ہیں وہ اندر رہ کر زیادہ جو مضبوط بنے ہیں تو ہمیں پوری امید ہے کہ جس عظم کو وہ لے کر آئے تھے وہ صرف اس وجہ سے نہیں سیاست میں آئے تھے کہ مجھے چیف منسٹر بننا ہے بلکہ وہ لوگوں کی مشکلیں ہیں مشکلات دے کر انہوں نے ایک کربانی دی ہے تو وہ اس کو سٹرگل کو جاری رکھیں گے لیکن کم وقت ملا چونکہ یہ فیصلہ جو آیا پانچ اگس کا یونیٹریٹی کا درجہ ملا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے تھوڑا سا جو حوصلہ ہے جو انکریجمنٹ ہونا چاہیے تھا جو مورال تھا وہ ڈاؤن ہو گیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بیسیکل ہم سب لوگ انیکسپرینس لوگ تھے ایک نوجوان لیڈرشپ جو سٹیٹ میں ایک کوشش کر رہی تھی جو ایک جوٹھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کی ایک فریبی اور مکار لوگوں کے ساتھ لڑنے کی تو ہمارے پاس صرف ایک سچ کا سہارہ ہے تو ہم اس سچ کے سہارے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ازائم میں یا ہمارے اس مورال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ہمیں صرف اپنے لیڈر کو باہر آنے کا انتظار ہے کہ وہ باہر آئیں گے اور کس طریقے سے اس سسٹم کو ماس اجیٹیشن کو آگے لے جائیں گے کیونکہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ ہم ریسٹوریشن ساف سٹیٹ چاہتے ہیں سپیشل سٹیٹس چاہتے ہیں سٹیٹ کے لیے ریوکیشن تھری سیونٹی ہم چاہتے ہیں اس کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ازائم جو ہیں وہ بلند ہیں لیکن جھوٹے مکار آپ سچ کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتے ہیں یہ جھوٹا کون ہے یہ مکار کون ہے دیکھئے ستر سال ہو گئے ہیں اور اس جمہو کشمیر کی بھولی بالی عوام کو صرف ایک جھوٹ کے سہارے ہی سیاست دی ہے انہوں نے جو سیاست دی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ باقی دس ریاستے اور بھی ہیں جن کو سپیشل سٹیٹس ملا ہوا ہے کیا وجہ رہی کن بنیادوں پر ان لوگوں نے جو ہمارا ٹمپریری پرویجن رکھا اس کو پرماننٹ کرانے میں یہ ناکام رہے کیا یہ جو اٹانمی کے اور سیلف رول کے دعوے کرتے رہے ان میں کہاں کمیہ رہی جو آج موڈی سرکار آئی اور انہوں نے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ کانسٹیوشن کے ساتھ فراد کر کے اس کو باہر نکال دیا آج تو یہ ساتھ یہ ہے کہ ہم آج یوٹی میں ہیں آج سٹیٹ میں نہیں ہیں آج ہمارے پاس تین سو ستر نہیں ہے ہم ویدوڑ سنٹر کے جو ہے ڈیکٹ رول کے انڈر ہیں تو مجھے بتائیں نیشنل کانفرنس اور پپل ڈیموکریٹک پارٹی کا ہمیشہ سے یہ رہا ان کا ہمیشہ اجنڈا تھا تری سیونٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا اور سلف رول کا آج وہ کہاں پہ ہے تو یہ جوٹا سہار آج تو بند ہے آج تو بند ہے تو مجھے بتائیں پنچائد کا الیکشن آیا انہوں نے بائی کارٹ کیا سوال آپ نے اٹھایا آج کہاں ہے میرا جواب ہے کہ آج بند ہے بند تو ہیں لیکن باہر آئیں گے تو دیکھئے وہ پھر سے الیکشن لڑنے میں تیار ہو جائیں گے تو آپ الیکشن نہیں لڑیں گے دیکھئے میں نے یہ ہم نے یہ نہیں کہا ہم پہلی بار آئے ہیں لیکن ہمارا یہ عظم ہے اور ہم کشمیر کے لوگوں کی شرگل میں پیش پیش رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ ریوکیشن آف تری سیونٹی چاہتے ہیں لیکن باقی لوگ جو ابھی ہم نے تھرڈ فرنٹ کا دیکھا کل الٹا بخاری صاحب فرنٹ رینر ہے اور شاید سی ایم بھی بننا چاہتے ہیں اور وہ دوسری بات ہے کہ شاید وہ کسی اور کو بھی بنانے میں راضی ہیں لیکن خود بھی بننا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کئی ایک آوازیں ایسی بھی آئی کی تری سیونٹی ون کے حوالے سے ان کا موقع سامنے آیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک بات ہے اگر زمین کے حقوق لوگوں کو مل جائیں نوکریوں کی سیکیورٹی مل جائیں آپ اس کے ساتھ ہیں دو پائنٹ ہیں پہلا آپ نے سوال پوچھا کہ الٹا بخاری بی ٹیم میں تو اس کو سیدھا کہوں گا یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھئے اس وقت پوری لیڈرشپ بند ہے پورا نوجوان بند ہیں صرف جمہو کشمیر کے اندر نہیں باہر کی جیلو میں بھی لوگ جیلو میں سڑ رہے ہیں یہاں پہ ڈویلمنٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا یہاں پہ ہر جمہو کشمیر اندرستان کی جتنی سٹیٹس ہیں وہ تو ان کے ریلیز کی بات کر رہے ہیں میں بات کرتا ہوں میں مجھے آپ بات کرنے دیں میں بتاتا ہوں یہ وہی بات ہو کہ جب شیخ عبداللہ صاحب کو بند کیا گیا تھا تو بکشی صاحب آگئے تھے بکشی صاحب کے بعد صاحب آگئے تھے تو یہی بات ہے یہ لوگ تاک میں رہتے ہیں میں کہتا ہوں بدکسمتی تو یہی رہی جمہو کشمیر کے میں کہتا ہوں کاز کی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لنگوٹی کس کے آ جاتا ہے کہ مجھے اس میں سواری کرنی ہے اس وقت یہ ہونا چاہیے ہمیں یک آواز ہو کے یہاں پہ پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے یہاں پہ اس وقت کشمیر کے لوگوں کا مسئلہ ہے جنرل جو ان کی سنٹیمنٹس کا بات ہے اس پہ بات کرنی چاہیے اس وقت ڈویلمنٹ یہ بات کی باتیں ہیں ڈویلمنٹ جمہو کشمیر تو بہتر ڈویلمنٹ ہے یہاں پہ جو ہے آپ انکم پر کپٹا دیکھ لیجیے یہاں پہ ایڈوکیشن سیکٹر میں دیکھ لیجیے یہاں پہ ٹرورزم دیکھ لیجیے تو اسے بہتر یوپی سے بہار سے باقی سٹیٹوں سے بہتر ڈویلمنٹ ہے یہ ڈویلمنٹ لوگوں نے کی کونسی ہے ستر سالوں میں کونسی ڈویلمنٹ یہ تو اوپر والے کے سہارے پہ ہے یہاں پہ اوپر والے نے یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو جس کی وجہ سے جمہو کشمیر کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے اور دوسری بات کا جواب آپ نے نہیں دیا زمین کے حقوق کے حوالے سے اور نوکریوں کے بلکل زمین کے حقوق ہمیں ملنے چاہیے یہ ہمارا بنیادی حقوق ہمارا رائٹ ہے ہمارے کانسیوشن نے ہمیں گرانٹ کیا ہوا ہے اور جو نوکریوں میں تو اگر آج ہمارے جمہو کشمیر کے اندر باہر کے لوگ آئیں گے ہمارے لوگ دبے کچھلے لوگ ہیں دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا مقابلہ ڈہلی اور بڑے بنگلورو اور مہاراشٹرہ کے لوگوں سے کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا ان لوگوں کو سپیشل پرویجن دینا چاہیے اور میں کہتا ہوں تھری سیمٹی ہی دینا چاہیے جو تھرٹی فائی ور تھری سیمٹی ہے ہماری تو ڈیمانڈ یہی رہے گی آپ کی ڈیمانڈ بلکل یہی ہے کبھی بات ہوئی آپ کی آپ کے لیڈر کے ساتھ بدقسمتی ہے جی میں کہتا ہوں تانہ شاہی ہے اس دور میں کے دیا اور لوگوں کو دل جیتے ہم وہ چیز اس کے ساتھ لے کے آئے تھے مجھے بتائیے کیا تھرٹ ہے گورنیٹ آف انڈیا اور جمہو کشمیر کی ایڈنسٹریشن کو اگر میں شاہ فیصل صاحب سے ملتا ہوں ایک آئیڈیا چینج ہوگا بات چیت ہوگی ہم دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ہمیں بیچ میں یہ بھی پتا چلا کہ اس کی صحت نہیں ہے پھر ہمیں یہ بھی پتا چلا راجہ محمود صاحب چونکہ اگر ہم جمہو کی بات کریں تو جمہو میں شاہ فیصل صاحب کا کتنا سپورٹ ہے پیر پنجال چناب ویلی تو کیا واقعی لوگ ابھی بھی ساتھ ہیں کہ لوگوں کا ایک قسم کا جو مورائل ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا ہے چونکہ سیاسی جو منظر نام ہے وہ بدل رہا ہے تھرڈ فرنٹ آ رہا ہے باقی لوگ بی جے پی کے ساتھ بھی اس وقت کہیں نہ کہیں جڑ رہے ہیں اس حوالے سے آنے والا کل کیسا ہوگا دیکھئے جو آپ نے بھاد میں سوال پوچھا کہ لوگ بی جے پی کے ساتھ جڑ رہے ہیں وہ میں اس میں پہلے جواب دوں گا کہ بی جے پی موکہ پرس لوگ کہیں پہ ابھی نہیں دیکھتے ہیں ان کو اپنا کام کسی کو اپنی ٹرانسفر چاہیے ہوتی ہے کسی کو اپنا باتھروم یا اس کی وجہ سے کسی بی جے پی کے ساتھ جڑتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ جڑے لیکن جتنی سپورٹ شاہ فیصل کو پیر پنچال اور چناب ویلی سے ملی تھی میں کہتا ہوں کشمیر سے زیادہ سپورٹ جمہو پروینس سے اس کو ملی تھی اس سے زیادہ ملی تھی اور آج بھی میرے ساتھ نوجوان کنٹیکٹ میں ہیں آج بھی بزرگ ہمارے کنٹیکٹ میں ہیں اگر آپ کہیں رجوری پونچ یا چناب ویلی کا دورہ کریں صرف چناب ریاسی میں بھی آپ جائیں ریاسی میں بھی اس کے بہت زیادہ ورکر ہیں نوجوان ہیں انیمپلائیمنٹ کا دور دورہ ہے تو شاہ فیصل میں ایک امیر دکھی ہے لوگوں کو کہ واقعہ ہی یہ مین آف کمیٹمنٹ ہے مین آف ورڈ ہے تو اس میں ایک امیر دکھے جیسے کیجری وال نے ڈیلیور کر کے دکھایا ڈیلی میں اسی موڈل پر شاہ فیصل کو یہاں پہ لوگ مانتے ہیں اسی نظریے سے دیکھتے ہیں کیجری وال کے ساتھ آپ کی ایڈیولجی ملتی ہے دیکھئے اس نے ہماری ڈیولمنٹ کی ایڈیولجی اسے ملتی ہے اس نے سکول بہتر کر کے دیئے اس نے ہسپیٹل بہتر کر کے دیئے لوگوں کو فری علاج مل رہا ہے چائے پچاس لاکھ روپے کے کیوں نہ ہو تو آج لوگوں کو اگر کسی گریب کے پاس پیسہ نہیں ہے بڑے ہسپیٹل میں وہ علاج نہیں کروا سکتا ہے تو اگر اس قسم کا ہمارے محلہ میں ہمارے گلی محلہ نکڑ میں کوئی کلینی کھلتی ہے یا اس قسم کا مادل ہم اپناتے ہیں تو ہمیں کوئی قباہت نہیں ہے ہم اس کی مادل کو اپنائیں گے ٹھیک ہے جمہوں کی اگر ہم بات کریں تو جمہوں میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں تو کیا آپ کو تین سو ستر کا ریوکیشن ہونا چاہیے یا آپ نے آن ریکارڈ کہا آپ نے ابھی بھی کہا کہ جو اس سے پہلے سیاسی منظر نامہ تھا جو اس سے پہلے یہاں پہ حالات بنے ہوئے تھے ویسے حالات ریاست کا درجہ ملنا چاہیے تو آپ کو لگ رہا ہے جمہوں کے لوگ آپ کی ایڈیالوجی کو بائی کر سکتے ہیں کل کو تو کیوں نہیں آج جمہوں کے بیتر آپ جائیں جمہوں کے بیچ میں جائیں عام لوگوں سے بات کریں جمہوں کی تو دھکان تھپ ہو گئی ہے اس تری ایٹیکل تری سیونٹی کے ٹوٹنے کے بعد مجھے شاید آپ دو چیزیں بتائیں کون سا جو موڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایٹیکل ٹوٹنے کے بعد فوراں نہ جانے کون سی ناغانی آفت یہاں پہ آ جائے گی مجھے یہ وارڈ یوز کرنا پڑا مجھے بتائیں کون سا کرشما ایسا ہوا آج کموں بے چھے مہینے ہو گئے ہیں نہ یہاں پہ انڈسٹریل سیٹ اپ میں کچھ چینجنگ آئی نہ ایڈوکیشنل سیٹ اپ میں چینجنگ آئی نیٹ بند کا بند پڑا ہوا ہے جو چھوٹے موٹے تاجر تھے چھوٹی موٹی انڈسٹریز لگائی ہوئی تھی وہ بند بیٹھے ہوئے ہیں وہ تماشا دیکھ رہے ہیں آج الیکشن ہوا بلاک ڈویلمنٹ چیئرمین کا حالانکہ بی جے پی کی مکاری یہاں تک تھی کہ انہوں نے تمام پولٹیکل پارٹی کے لیڈروں کو بند کر کے ایک انسٹریٹیشنل طریقے سے الیکشن کروائے اس میں ان کو موکی کھانی پڑی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بند اس وجہ سے کی یہ تھے لیڈر کے شاید اگر کھولیں گے تو یہ اپنے شاید کنڈیٹ فیل کریں گے وہاں سے ایک عام نوجوان لڑکا اٹھتا ہے انڈیپنڈنٹ اور ایک بی جے پی کے سٹیٹ کے پریزیڈنٹ کو ہرا دیتا ہے اس سے شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے اس سے زیادہ کیا کہنا چاہیے یہ تو یہاں سے ہار چکے ہیں ان کی زمین اکھڑ چکی ہے یہاں سے تو آپ اس بات پر ابھی بھی سہمت ہیں کہ جو علتہ بخاری انڈ گروپ ہے وہ بخشی دور یہ بدقسمتی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کچھ یہ فورم بنتا ہے یہ ایسا کچھ لوگ کرنے جا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں لوگوں کو ہوش کے ناہن لینے چاہیے اور ایسے مکار لوگوں کو سبق سکھانا چاہیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے لیڈرشپ باہر آئے میں یہ نہیں کہتا ہوں لیڈرشپ سٹیکھولڈر کی بات کیجئے میں بھی ایک سٹیکھولڈر ہوں آپ بھی سٹیکھولڈر ہیں پبلک سے کانسنسز کیجئے یہ کہ چار لوگ بندروازے میں آٹھ لوگ بندروازے میں ہماری پوری جمہو کشمیر کا فیصلہ کریں گے کس نے ان کو احترائز دیا کس نے ان کو جو ہے یہ حق دیا ہے میں کہتا ہوں بہت ملیز رہے ملیز رہے تو لوگوں کے ریپرنسٹیٹیو رہے ہیں لوگوں نے کیا انہوں نے لوگوں سے پوچھا ہے کیا آج یہ وہاں پہ واپس جا کے الیکشن لڑ سکتے ہیں کیا ان کو لوگ اپنی کانسنسی میں جانے دیں گے مجھے ان سوالوں کا جواب دیجئے لوگوں سے پوچھئے اس وقت لوگوں کے کیا خیالات ہیں لوگ کی مشکلات کے ساتھ جونج رہے ہیں یہ آپ جاتے ہیں آٹھ بندے بند کمرے میں فیصلہ کرتے ہیں میں آج صبح ایک آپ کا انٹرو دیکھ رہا تھا آپ نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ کسی لیڈر کا انٹرو لیا اور اس نے یہ کہا میں نے آپ کے انڈرکارڈ وہاں سنا کہ جی ہم نے دو تین دن پہلے ملے اور ہم کوئی ایک خیال آیا کہ گروپ بنانا چاہیے بھائی جب ان کو خواب میں بلی کو خواب میں وہ آتے ہیں گوشت آتا ہے تو ان کو خواب میں کہیں سی ایم کا کرسی نظر آگئی تو اس کے پیچھے دوڑ پڑے ہیں اب اس کو کو خوش کرنا چاہتے ہیں میں کہوں گا بی جے پی کی بی ٹیم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو آپ سیدھے مانتے ہیں بی جے کی بی ٹیم ہے کیونکہ انہی کے اشارے پہ تو یہ لوگ آئے ہیں اور کس کے اشارے پہ آئے ہیں اس وقت کوئی بھی لیڈرشپ ان سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے یہاں پہ بات مسئلہ سبجیوڈ آئی سپریم کورٹ کے اندر ہے یہ لوگ کہاں سے یہ ڈیمانٹ کرنے شروع کر دیے ہیں ہم سپریم کورٹ سے بھی التجاہ کرتے ہیں کہ خدا رہا اپنی یہاں پہ تھوڑی سی دلیری دکھائیے جو سپریم کورٹ کے معنی اس کو برقرار رکھئے کسی کے اشارے پہ سفرنائزیشن کا آخر پہ جو آپ کہیں گے لوگوں کو جو آپ آپ کو اس وقت کشمیر کارون پر دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ کا پیغام ہوگا حالات کے حوالے سے دیکھئے میں تو سب سے پہلے مبارک بات لوگوں کو دیتا ہوں جس طریقے سے انہیں نافذ کیا اور ایک گورنمنٹ کو انہوکھے طریقے سے مارک آج بیجی پی چاہے کہہ رہی رہیں گے لوگ ڈر جائیں گے بیسکل اس کے بعد جب ٹیسٹ ہونا ہے ابھی تو لوگوں نے صرف مار کا پروٹیسٹ میں سائلنس اختیار کیا جواب نہیں دے رہے بائی کارٹ کیا رہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں آپ اپنا احجاج جتائیے لیکن جو جہاں تک ہمیں اجازت دیتا اور پھر ایک بار جس طریقے سے آپ آواز اٹھاتے ہیں میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ کبھی بھی کسی کے بہکاوے میں مات آئیے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کشمیر قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لوگوں کے اشارے پہ چل رہا ہے کچھ خاص پارٹیوں کے من پسند سوالات دکھاتا ہے تو آپ کو مبارک بات بات دی میں کسی میڈیا کو مبارک بات نہیں دیا اور آپ ملے مجھے تو میں آپ کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ کشمیر قرآن ہی ریال وائس ہے لوگوں کی سو مجھ اس بروسے کے لیے بہت بہت شکریہ سارے ناظرین کو میں ایک بار پھر آپ کا بھی شکریہ آپ وقت ہمارا سپورٹ کرتے رہے ہیں ہمارے جرنلزم کا ہماری صحافت کا میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں کہ ہماری صحافت زلالت نہیں ہے ہم وہ صحافت کرتے ہیں جو ایک عام انسان کی آواز ہے راجہ محمود صاحب نے اسی حوالے سے بات کی کہ آنے والے کل میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو ہم نہیں جانتے تو اس کے ساتھ ہی آپ سبھی ناظرین کا بہت شکریہ انہوں نے یہ بھی کہا ہماری سیاست جو ہے وہ سچ پر مبنی ہے ہماری ہمارا سیاسی منشور یہی ہے کہ ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کو ایک اچھی حکومت ملے اور ساتھی ساتھ ان کو ایک اچھے انسانوں کی حکومت ملے آپ کا بہت بہت شکریہ